نبے کا دشک بولی وڈ میں محبت کے نام رہا اور اسی دشک میں سومی علی اور سلمان خان کا پیار پروان چڑھا امریکہ میں رہنے والی سومی علی سلمان خان کے پیار میں دیوانی تھی انہوں نے ایک انٹرویو میں خود مانا تھا کہ وہ امریکہ چھوڑ کر صرف سلمان خان کو پانے بھارت آئی اور بولی وڈ فلموں میں کام کرنے لگی انہوں نے سلمان کو پابھی لیا تھا 1991 سے 1999 تک سلمان خان اور سومی علی محبت کے رشتے سے بندے رہے لیکن 1999 میں دونوں کا بریک اپ ہو گیا مگر سومی علی شاید آج بھی سلمان خان کو نہیں بھول پائی ہیں اسی لئے انہوں نے لارنس بشنوی سے بات کرنے کے ٹھانی ہے سلمان خان کی جان پر منڈرات سنکٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے لارنس بشنوی کو سوشل میڈیا پر ڈائریکٹ میسج کیا ہے سومی علی نے یہ میسج اپنے انسٹاگرام ہینڈل سے پوسٹ کیا ہے انہوں نے لارنس بشنوی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لیکھا یہ لارنس بشنوی کو ڈائریکٹ میسج ہے نمستے لارنس بھائی سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ آپ جیل سے بھی زوم کالز کر رہے ہو تو مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے رپیا کر کے مجھے بتائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماری پوری دنیا میں یہ سب سے پسند کے جگہ راجستان ہے ہم آپ کے مندر آنا چھواتے ہیں پھوچا کے لیے پر پہلے آپ سے زوم کال ہو جائے اور کچھ باتیں ہو جائے پھوچا کے بعد پھر یقین مانیے کہ یہاں آپ کے فائدے کی بات ہے اپنا موبیل نمبر دے دیجئے بڑا احسان ہوگا آپ کا شکریہ ویسے تو سومی علی کئی بار سلمان پر مار پیٹ کرنے اور دھوکہ دینے تک کا عروپ لگا چکی ہیں وہ اکثر سلمان کو کوستی نظر آتی ہے لیکن جب سلمان کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی اس کے بعد سومی نے ایک پوسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے سلمان کے بدلے خود بشنوئی سماس سے معافی مانگنے کی بات کہی تھی ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ سومی کے دل میں آج بھی سلمان کے لئے پیار ہے اور وہ ہر قیمت پر انہیں بچانا چاہتی ہیں اور اس کے لئے وہ لورنس بشنوئی سے ملنے ان سے بات تک کرنے کے لئے تیار ہیں موسیقی